کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آمد پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو پابند سلاسلے اسیر کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہِ رمضان و البارک میں اللہ عز و جل جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور وہ شیطان سرکش شیطان جو ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے اللہ رب العزت جل جلالوں اسے پابند سلاسلے اسیر کر دیتا ہے یعنی اس کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اسے جکڑ دیا جاتا ہے اسے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ بندہ اس مبارک مہینے میں اچھی طریقے سے نیکی کر سکے میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ سیدھے راستے کا مسافر بن کر یا نیکیوں کے راستے پر چل کر اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے اس کریم کی کرم نوازی پر قربان جائیے کہ وہ شیطان جو سرکش ہے اور بہکانے والا ہے اسے قید کر دیتا ہے میرا رب تاکہ بندے اس ماہ مبارک میں جس میں نیکیوں کے ثواب کو بھی اللہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے حوالے سے میں پھر ارز کروں گا کہ نیکیوں کا ثواب اللہ کتنا بڑھا دیتا ہے اللہ عز و جل نیکیوں سے مالا مال کرنے کے لیے اور بندے کے لیے شیطان کو قید کر دیتا ہے تاکہ بندہ آسانی سے نیکی کر سکے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ ہم گنے گاروں سے کتنی محبت فرماتا ہے وہ ہمیں اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں وہ اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عذاب سے بچ جائیں وہ اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ دامن پر گناہوں کے دھبے نہ لگیں وہ اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ شیطان کی مکرو فریب کے شکار نہ ہو وہ اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو وہ اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم سجدے میں ہوں ہم تلاوت میں ہوں ہم تصویر تعلیل میں ہوں تجارت بھی کر رہے ہوں تو زبان جھوٹ سے بچی ہوئی ہو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں ان سارے اچھے آدات کے اندر مولا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس کے لئے اللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں شیطان کو قید کر کے رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ بندہ جی بھر کر عبادت کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے اور اگر اس ماہ مبارک میں دار فانی سے دار مقا کی طرف کچھ کرے تو جنت اس کے استقبال کے لئے تیار ہو ہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال عبرے کہ بھئی ماہ رمضان میں جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے پھر بھی تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو یہاں صوفیاء کرام کا ایک ارشاد آپ کی سماعت ہوں کہ حوالے کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں وہ شخص جو گیارہ مہینے تک گناہوں کے دل دل میں ڈوبا رہا اور اس کی عادت اور فطرت ہی گناہ بن گئی تو سرکش شیطان تو قید ہوتا ہے لیکن یہ بندہ اپنی فطرت اور اپنی عادت کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہونے کی وجہ سے گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے ورنہ رب کا فرمان حق ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یقینی طور پر حق ہے زیادہ تر وہ لوگ جو فطرتاً عادتاً بہت زیادہ گناہوں کے عادی نہیں ہوتے ان کو آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان المبارک میں ان کا دامن کافی حد تک گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کی طاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کی حصول میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک بات خاص طور پر ارز کر دوں اگر عادت گناہوں کی گیارہ ماہ کی پڑی ہوئی ہے تو کیوں نہیں ایسا کرتے کہ جب اس ماہ مبارک کو رب قدیر پکار پکار کر کہتا ہے ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں توبہ کر لو استغفار کر لو عادتوں کے بدلنے کی دعا کرو گناہوں سے بچنے کی دعا کرو بخشش کی بھیق مانگو مغفرت کی بھیق مانگو تاکہ مولا اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہماری عادتیں ہماری طبیعت اور ہماری فطرت کو درست فرما دیں اور ایسی نیکیوں کے عادی ایسے نیکیوں کے عادی بن جائیں کہ ماہ رمضان شریف کے گزرنے کے بعد بھی نہ قرآن سے رشتہ کمزور ہو نہ نیکیوں سے رشتہ کمزور ہو اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان کہ ہماری راحت کے لیے تُو نے جنت کے دروازے بھی ماہ رمضان کے داخل ہوتے ہی کھول دیئے اور تُو نے جنت جہنم کے دروازے بند کر دیئے مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسد کو تفیل کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں عبادت کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما اور ماہ رمضان المبارک کا اعترام کرتے ہوئے ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ